بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا شوق بھی بہترین چل رہا ہوگا ویورز شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور پرندوں کو الحمدللہ ڈائیک دے دیئے اور پانی میں ہم آسکر جو آپ کو پتا ہے راتیں تھوڑی تھنڈی ہیں تو پانی میں دن میں بھی ہم میڈیسن بغیرہ ملا کے دے رہے ہیں جس سے جو ہے ان کے گلہ خراب نہ ہو بخار نہ ہو موسم دن میں گرمی ہو رہی ہے رات میں تھوڑی ہوا چلتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ اگر ہم نے نہ دیا تو پرندے بیمار ہو جائیں گے تو پرندوں کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے خاص طور پر خیال رکھنا ہے آپ نے ان کی میڈیسن ٹائملی دینی ہے اچھا دیلی دیلی تو آلٹرنیٹ دیل آلٹرنیٹ ڈیس کے اوپر دین تاکہ جو ہے وقفہ بھی نہ ہو اور پرندے آپ کے بالکل انٹیوبیٹک کمپلیٹ کورس کرائیں ہماری دوبارہ نہ لگے اور جو برڈ آپ کے انفیکٹیڈ ہو گئے ہیں کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ ان برڈ کو بالکل الگ کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ جب برڈ بیمار ہو جائے گا تو وہ کھائے گا پیے گا نہیں ایسے برڈ کو آپ نے خود سے ڈائیٹ دینی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میڈیسن دینی ہے آپ میرے پیچھے شیرو کو بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے زبردست ہے اور الحمدللہ بالوال تو اس کے اتر گئے ہیں بس بنا رہا ہے اپنی تو ابھی انشاءاللہ یہ کہ مادیوں کو علا کر لیا جائے اور پھر سنجاروں کو تھوڑا اکیلا چھوڑیں جب تک تھوڑا سے بال بھی آ جائیں گے اور ان کی ہم پردر ٹھیک پنٹ بھی کریں گے بالوں کی ان کو فراک میں ہم دیں گے پروٹینز وغیرہ کلشیم دیں گے تاکہ ان کے بال جلد جلد واپس آ جائیں اچھا ویورز ابھی میں آپ کو ایک اوور ویو دینے لگا ہوں پرندوں کے سہت کے حوالے سے بھی آپ ماشاءاللہ سے دیکھیں پرندے بالکل ایکٹیو ہیں اور کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے الحمدللہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے گرمی دن میں ہے تو گرمی کی شدت زیادہ ہے جس سے پرندوں کے موہ وغیرہ بھی آپ کو دیکھیں گے کھلے ہوئے لیکن الحمدللہ سارے پرندے جو ہیں بالکل سیٹ ہیں بالکل فٹ ہیں میں آپ کو یہاں سے بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کو دانا وانا دیا تھا دانا انہوں نے اپنا اٹھا لی ہے اور الحمدللہ سب پوکے ہیں آج کل مستانہ کو ہم نے تھوڑا سا کھلا چھوڑا ہوئے تاکہ یہ جو ہے نا اس کے بردش وغیرہ بھی ہو اور اس کا جسم اور زیادہ کھولے تو باقی نروں کو بند کیا ہوئے اس کو تھوڑا سا کھلا چھوڑتے ہیں اور کبھی ان کو بند کر دیتے ہیں ان کو کھول دیتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں تو یہ سسٹم جو ہے نا آلٹرنیٹ پر ہم نے چلایا ہے ماشاءاللہ سے سارے پرندے اس ٹائم ایکٹیو ہیں الحمدللہ سے مادیاں بھی بلکل فٹ ہیں اور اب میں آپ کو ان کی صحت کے حوالے سے بھی دکھاؤں تو ماشاءاللہ صحت وغیرہ بھی ان کی زبردست بن رہی ہے اور یہاں جو ہمارا ٹرائو لگاوا ہے اس میں بھی مادیاں الحمدللہ سے آپ کو میں کوشش کرتا ہوں دکھاؤں تو بلکل صحت مند ہے کوئی پرابلم نہیں ہے بلکل زبردست ہیں دوب وغیرہ سے بھی بچی ہوئی ہے یہاں بھی آپ مادی دیکھیں یہ زخمی تھی آپ کو میں نے دکھایا تھا ٹریٹمنٹ ہو گیا اب اس کے دوبارہ سے بال وغیرہ آنا شروع ہوئے تو یہ مشکہ مادی ہے باقی یہ مشکی مادیاں بھی آپ دیکھیں یہ نر دیکھیں اچھا بھی اور جب ہم اندر جا رہے ہیں اور پرندوں کو جو ہمارے توتے وغیرہ ہیں سپیشلی ان کو دیکھتے ہیں اور ہماری یہ لو برڈ ہے لوٹینو اتنی کیا ہوا ہے کہ یہ اندوں پر ہٹ گئی ہے اندوں پر ان کو صحیح سے ہیچ نہیں کہہ رہی تو ہمارے پاس ایک بجی کی مادی ہے جس کے نیچے دو اندے تھے تو میں نے اس کے دو اندے ہیں لو برڈ کے وہ بھی اس کے نیچے میں نے شفٹ کر دیا بچہ بیر جہاں آگے اور ہمارے سارے برڈ الحمدللہ سیف بھی ہیں یہاں بھی اور یہ جو ہماری مادی ہے اس والے نر کے ساتھ اس کے جو اندے ہیں وہ ہم نے دوسری مادی کے یہاں رکھ دی ہیں لو برڈ کے یہ جو لو برڈ تھی اس کے نکال دی ہیں اور یہاں اوپر اس مادی کے نیچے رکھ دی ہیں تو ابھی میں دیکھتا بھی ہوں کہ واقعی مادی اس اندوں کو سی بھی رہی ہے یا نہیں سی بھی اچھا بھی اور جی اندے جو ہے میں نے اس کے نیچے رکھ دی ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ کچھ اس میں سے ہیچنگ کرے گی نہیں تو پھر اللہ مالک ہے اندے وہاں خراب ہوئی اتلاف برڈ کے تو اس لیے میں نے جو ہے اس مادی کے نیچے رکھ دی ہیں تاکہ اندے جو ہے ہمارے پاس سی بھی رہیں یہ امید کرتا ہوں کہ آج کا ویلوگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ کہ آپ خدمت میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹپک کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ سے بس یہی تک گزارش ہوتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز برواس محصول ہوتی رہیں جزاک اللہ تینک یو